آزاد میڈیا کے حامیوں نے وزیر خارجہ مائک پامپیو کی جانب سے نیشنل پبلک ریڈیو کی ریپورٹر میری لویس کیلی کو ایک تندو تیز سخت لائیو انٹرویو کے بعد برا بھلا کہنے کی بہت مضمت کی ہے میرے خیال میں یہ ایک انتہائی بچکانہ حرکت ہے جو ایک جمہوری دور میں نہیں ہونی چاہیے مائک پامپیو کے بقول یہ انٹرویو صرف ایران پر گفتگو کے لیے مانگا گیا تھا کی وزیر خارجہ نے انٹرویو میں یوکرین کے لیے سابقہ امریکی صفیر مری ایوانویچ کی متنازہ برطرفی کے بارے میں سوال پوچھے جانے پر اعتراض کیا کیا آپ مجھے اپنے وہ بیانات دکھا سکتے ہیں جن میں آپ نے مری ایوانویچ کا دفاع کیا ہے جو کچھ آج میں نے کہنا تھا کہہ دیا برطرف کی گئی ان صفیر کا صدر ٹرمپ کے معاخضے کی کاروائی میں مرکزی کردار رہا ہے صدر ٹرمپ پر الزام ہے کہ انہوں نے یوکرین کے لیے امریکی فوجی امداد کو ایک سیاسی حریف پر کیچڑ چھالنے کے ہتھکنڈے کے طور پر استعمال کیا اس لائیو انٹرویو کے دوران میری لویس کھیلی نے انٹرویو کے بعد سیکریٹری آف سٹیٹ کے ساتھ ایک ایسی میٹنگ کی تفصیل بھی دی جس میں مائیک پومپیو نے لانت ملامت بھی کی تھی ان پی آر نے پومپیو کے اس دعوے کو چیلنج کیا ہے کہ یہ ملاقات آف تر ریکرڈ تھی اور ایسی ایمیلز بھی شیئر کی ہیں جن میں لکھا ہے کہ ایران اور یوکرین ہی انٹرویو کے موضوع ہوں گے اس کے بعد سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے پومپیو کے یوکرین سمیت دوسرے ممالک کے ڈپلوماتک ٹرپ سے ان پی آر کی ایک دوسری رپورٹر کو ہٹا دیا صحافتی تنظیموں نے اسے انتقامی کا روائی کہتے ہوئے اس پر احتجاج کیا ہے جبکہ سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے میڈیا کی طرف سے اٹھنے والے اس شور کو نظر انداز کر دیا ہے وزیر خارجہ یورپ کے دورے پر کئی صحافیوں کو تیارے میں ساتھ لے کر گئے ہیں اسی دوران صدر ٹرمپ نے اسرائیلی وزیراعظم بینیامن نتنیاہو کے ہمراہ کی جانے والی ایک پریس کانفرنس میں مائک پومپیو کے میری لویس کیلی کے ساتھ کیے جانے والے سلوک کی تعریف کی مائک آپ کی جانب سے کی جانے والی ایک کاروائی بڑی متاثر کھن تھی وہ ریپورٹر گزشتہ روز آپ کے ساتھ اچھا نہیں کر سکی لیکن دراصل آپ نے اس کے ساتھ بہت اچھا کر دکھایا صدر ٹرمپ کی جانب سے مسلسل ایسی خبروں کو فیک نیوز یا جالی خبریں کہا جاتا ہے جن میں ان کے اوپر تنقید ہوتی ہے اور وہ پریس کو لوگوں کا دشمن قرار دیتے آئے ہیں آزاد میڈیا کے حامی کہتے ہیں کہ میڈیا پر اس قسم کے حملے دیگر خود مختار حکومتوں کو خطرناک پیغام پھیجتے ہیں جب امریکی صدر اور امریکی وزیر خارجہ کی جانب سے اس قسم کا رویہ اختیار کیا جائے تو اس کا ایک وائرل افیکٹ ہوتا ہے یہ رویہ ایسے ملکوں میں ان لوگوں کی حوصلہ افضائی کرتا ہے جو پہلے ہی میڈیا پر پابندیاں آئیت کر رہے ہیں تنقید نگار اور تجزیہ کار کہتے ہیں کہ جہاں ایک طرف صدر ٹرمپ کی جانب سے میڈیا پر ہونے والے اس قسم کے حملے ان کی سیاسی حمایت کو مضبوط کر رہے ہیں وہیں عوام کا صحافت پر اعتبار کم ہوتا جا رہا ہے برائن پیڈن کے ساتھ نخبت مالک وائس آف امریکہ